نے کہا یہودیوں پہ اللہ نے زلط مسلط کر دیا یہ زلیل ہے ان کا کوئی دیس نہیں قبضہ کیا وہاں فلسطین میں یہ قبضے کی جگہ ہے اور ایک مٹھی بھر ملک ہے شاید ساٹھ سٹر لاکھ عبادی ہو اسرائیل کی اگر امریکہ اس کی مدد نہ کرے تو اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور اس نے گرد ہے بارہ چودہ اسلامی ملک ہیں بیت المقدس مسجد یقصہ معمولی جگہ نہیں حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد یقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد یقصہ میں بس نیک نماز پڑی اسے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میراج شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ زیاسرہ بی عبدی لیلہ من المسجد الحرام موسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے میراج کی شان رسول پاک کی مسجد یقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب میراج کرائے تو مسجد یقصہ میں لائے کے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے وہ معمولی جگہ ہے مسجد یقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑی چھوٹی جگہ ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اس سے چاہیے شرم سے گھر جائے ایک امریکہ کا صدر بولتے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے دارنے کو امد بنائے اور مسلمان حکمدان بیان دے رہے ہیں ظالموں اور مٹیروں تم اپنی اپنی سیاستیں جمتانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گھنگاں دیکھو پھر کٹھے بیٹھ جاتے نمبرنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلح میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو علماء اور مشاہی کو چاہیے تھا ایک پیٹ پہ کٹھے ہوتے ہیں کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے ایک بات ہی کر دیتے پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو اجید بات ہے نا کہ اس کے پاس ایتمی طاقت آپ سے کمزور ہے آپ کی تگریئی ہے اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی نگابر آپ کی فوجی طاقتوں کا لہا مانتی ہے دنیا لیکن پھر مجھے کہلے رونا میدان میں بندہ ایتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے وہ بولتا ہے نا کیا کر رہی ہے اس نے اس نے اپنی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے اس نے بہت عصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصہ میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح دی نجوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے کہتے ہیں میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی کہتی تھی کوئی آئے اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصہ نبی پاک کو بھی بولاتی ہے کہتی ہے ایک بار پھر تیبہ فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار پھر سے تیبہ فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام چھوٹے چھوٹے بیان اوکی کٹھے ہو جاؤ پیش کو ہی کر رہا ہوں بڑی جلدی اس امریکہ پر لوگ ٹوٹتا ہوا دیکھیں گے اسے بکھرتا ہوا دیکھیں گے اسے لرستا ہوا دیکھیں گے اس لیے کہ مقابلے رابر سوئی سے اتنے آسان نہیں